بسم اللہ الرحمن الرحیم نے کچھ بڑی اہم باتیں پبلک لی کی ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں پھر یہ کہ جو لوگ مختلف پارٹیوں سے آ رہے ہیں خان کے پاس کیا ایک مطلی عملی بنائی جا رہی ہے جنرل باجوہ دبائی میں مغربی ممالک کیوں نہیں گئی کون ان کے ساتھ لوگ ہے مزبان کون ان کے تفصیل سے بات کرتے ہیں گورنر تحلیل کا حصہ بننے سے انکار کرے پنجاب اسمبلی از خود تحلیل ہوگی نگران وزیراعلا کا تقرر بھی جو ہے وہ دیکھیں مران خان سے بہت ضروری جو بات ہوئی جسے مران خان نے چڑیا گھر بھی کھا انہیں اشاروں میں کیونکہ حالات اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں اس لیے کوشش کی جا رہی ہے تھوڑا سا بیک فوٹ پہ آ جائے پیشرف سو رہی ہے کچھ اچھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو معاملات کو بہتر کرنے کے لیے جو فضا تیار کی جا رہی ہے اس فضا کا سب کو حصہ بننا چاہیے جو پہلے حریف تھے اب حلیف نظر آئیں گے اور اب تو شیخ رشید نے بھی کل بات کنفرم کی ہے معاملات بہتری کی طرف کس طرح جا رہے ہیں میری کوشش ہے کہ وہ ٹاک شو شروع کرنوں دوبارہ اس پر آپ لوگ اپنی رائے دیں کہ کیا ان لوگوں کو اپنے ٹاک شو میں بلانا چاہیے یا یہ ذاتی تجزی کی حد تکی یہ جو لائیویس ایبی کا حسنی پروگرام اس کو چلائیں فلال تو ایسا لگ رہا ہے کہ پرویز اللہ ہی وزیرا لائے گے اعتماد کے ووٹ کی جو خبر ہے کمپنی کے پاس جب پہنچی تو اس وقت جو ان کے انچار تھے وہ بڑے ناراض ہوئے اور بے چین بھی تھے کہ تین دن کا بنایا ہوا ان کا سارا عدم اعتماد کا جو ووٹ تھا پرویز اللہ نے کہا تین دن بعد کریں گے لیکن جب خبر ملی تو بڑے ناراض ہوئے کچھ موبائل فون بھی ٹوٹے کچھ غصہ بھی کیا گیا عمران خان کا نام بھی لیا گیا نیا طریقہ واردات پھر ملان خان کے لیے کیا کیا گیا یہ انتخابات پنجاب میں کروائیں گے پہلے پنجاب میں اس لیے تاکہ قومی اسیمبلی کے ان کی طاقت ختم نہ ہو نیشنل اسیمبلی موطل نہ ہو اور پھر تحریک و انصاف کو اس سے نقصان کیونکہ وفاق کی جو مشینری ہے اس سے پنجاب کے انتخابات کے لیے استعمال ہوگی اور وہاں فل کھل دو نمبری کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر خدا نہ خواستہ یہ حکومت بنا لیتے ہیں ہم نہیں تو پھر یہ قومی اسیمبلی کے انتخابات جو کہ استعمال اکتوبہ نمبر تک اس لیے جائیں وہاں پنجاب حکومت کو استعمال کر کے یہ نشستیں جیتنے کی کوشش کریں گے مسئلہ سب سے بڑا ہی ہے تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں آپ کو پتا ہے انہیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ عدم اعتماد کا شہباز شریف دیکھیں یہ عدم اعتماد نہیں ہے ایک بات تو یاد رکھیں یہ شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے بڑا فرق ہے ایک سو بہتر ارکان ورنہ پورے کرنے پڑ جیں گے نہیں عدم اعتماد صرف اس صورت میں ہوتی کہ جب اسیمبلی توڑنے سے روکی جائے جیسے پنجاب اسیمبلی میں ہو رہا تھا اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اصل وہ جو چیز ہے وہ شہباز شریف کے پاس ہے انہیں ارکان پورے کرنے پڑیں گے ان کی تعداد اس وقت تحریک انصاف کے 133 ہے باقی منعرف ہے اس لیے یہ بات نہ کریں اچھا اب جنرل باجوا کی تصویر افسوس کی بات دیکھیں میں دیکھ رہا تھا وہ کہ رات کو بارہ بجے انہوں نے حکومت کرائی جبری لوگوں اٹھایا تشدد کیا ہر وہ کام کیا جو غیر قانونی پنجاب میں اب ریٹائر ہو کے دنیا کے ممالک میں پہنچ جاتے ہیں وہاں سڑک کراس کرتے ہو یہ لوگ عام شہریوں کی طرح باقاعدہ زیبرا کروسنگ کا اترام کر رہے ہیں اندازہ کریں سنٹ بھی واپس مانگتے ہیں لیکن عوام کا مال ہو تو جہاز بھی سٹارٹ چھوڑ کر نکلتے ہیں عمرے پر پورا پورا خاندان یہ جنرل باجوا نے بھی وہ روایت نہیں توڑی جو ہمیشہ سے جاری ہے آپ بھارت میں دیکھیں وہاں آرمی چیف ریٹائر جنرل جو ہے چیف جسٹس ہیں بیورو کریٹ ہیں وہ سارے وہیں رہتے ہیں وہ کوئی ان میں سے ایک نہیں نکلا یہاں سارے وسائل چوری کر کے سب بھار بھاگی جو پچھتر سالوں میں ہو رہا ہے ہندوستان میں چار کمانڈر چیف ہیں اور اٹھائیس آرمی چیف میں نے دیکھے کوئی ایک بھی باہر نظر نہیں ہے کوئی ان کا خاندان کوئی ان کی بیرونی سرمایہ کاری منصوبے پلوٹ جہدادیں نہیں یہاں عدلیہ ہو ججز ہو جرنیل ہو صحفی ہو صحصدان سب کے سب ملک شوڑ جاتے ہیں اور وہ پبلک عہدہ رکھنے کے بعد ایسا مطلب کوئی بھی فوری طور پر جانا ہے مجھے وہاں دو چار سال تو رکھ جو بھئی اب جنرل باجوہ کی صورتحال دیکھیں اس وقت یہ ہے کہ انہیں مکمل سہولت حال اس حاصل نے لیکن بدقسمتی سے اس کے باوجود یہ پاکستان رہنا پسند نہیں کرتے مغربی مالک یہ جا نہیں سکتے کیونکہ وہاں جو نواز شریف اور ان کے خاندان کے ساتھ وہاں ہوا اوارسیز پاکستانیوں نے لندن جیسے شہر میں کیا اس کے بعد ان لوگوں کا مغرب میں جانا ممکن نہیں ہے تفریق کے بہانے نواز شریف نے سپین جرمنی شہریت ڈوننے کی بڑی کوشش کی کیونکہ وہاں ازادی اظہار رائے بھی ہے قانون بھی موجود ہے آپ کھل کر جو چاہے بول سکتے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا آپ قانون کا بس اعترام کریں لیکن عرب ریاستوں میں معاملات مختلف ہے شاہی حکومت ہے بادشاہ کے خلاف بات کریں بلکہ وہاں شاہی خاندان کی پارکنگ اوپر آپ گاڑی کھڑی نہیں کر سکتے یہ تو ڈکٹیٹرشپ کو لوگوں کو سوٹ کرتی ہیں ان لوگوں کو وہاں پر وہ ازادی ذہار رائے بھی نہیں ہے لیکن مزہ نہیں ہے نا وہ مزہ جو مغرب میں ہے یہ انہیں وہ مزہ نہیں مل سکتا 98 لاکھ اوورسیز پاکستانی سے دنیا بھر میں موجود ہے ہرے آت میں موبائل ہے سعودی عرب دبائی میں بھی موجود ہے بلا شبہ سکھا نوہ لیکن یقین کرے ہیں لوگ ان کی ویڈیوز بنانے میں اچھ کچھ آئیں گے نہیں خطرہ لگے زیادہ ہے ان کے مزبان وہی عرب حکمران جنہوں نے راجہ پاکسے کو نواز شریف کو ایدی امین کو ان تمام ڈکٹیٹرز کو جگہ دی بھاگے ہوئے کرپٹ لوگوں کو اب ان کے کرپٹ ساسوں پر بات کرنے پر ایف بی آر سے ان کا ڈیٹا لینے پر بول کے صحافی کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ ظلم دیکھیں دو دن کا نمانو سلیم شہزاد شک کی بنیاد پر مغرب میں ایسی سٹوری کریں انام ملتا ہے یہاں اس کا لیپٹاپ فون چھین کے اسے پاسورٹ لے رہے ہیں جی سابق چیف کے علاقے بارے میں بات کی مار کھٹا علاق کریں گے ایسے وقت میں دشتگردی ملک میں آپ کو پتا ہے کل پشاور میں جو ہوا دو جوان شہید ہوئے افسر معیشت کا حال آپ کے سامنے ہے تو یہ شاید اسلم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں سیاستدان جج جنرلوں کا کیوں صرف ٹیکس ریکارڈ پبلک بھئی کیوں نہیں پتا چلنا چاہیے لوگوں یہ کیا چوری ڈکیتی کہنے کیوں نہ پتا لگے اب اس وقت ایم کیوں کی چلے بات کرتے پہلے ان کی ہلکہ بندیوں پر بھی آپ کو پتا ہے بڑا اعتراض تھا دو در اٹھارہ میں علاقہ الیکشن انہی ہلکہ بندیوں پر لڑے ہیں وہ یہ لوگ بیسے جیت نہیں سکتے رہے پتا ہے یہ وردات ہے اسی لئے کراچی میں انہیں بڑا موقع ملا تھا کراچی میں آپ کو پتا ہے وہ نعمت اللہ خان اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے جماعت اسلامی کے اس میں کوئی شک نہیں لیکن آگے وڑ حافظ صاحب کو پڑا تو پھر حافظ صاحب کے پاس ہی جائے گا میرا مطلب حافظ نعیم کی میں بات کر رہا ہوں ساری عوام اس دفعہ حیران ہے کہ جو جماعت چندہ نہیں کٹھا کر سکی الیکشن کے لئے کرتی تھی اتنا پیسہ کہاں سے تو اس کے لئے وہ نام لیا جا رہا ہے ملک ریاض صاحب کا کہ انہیں کراچی الیکشن نے پیسہ مل رہا ہے وہاں سے اور وہ چاہتے ہیں پیپس پارٹی کو فائدہ ہو ڈائریکٹ ظاہر ہے حافظ زرداری گی کیونکہ دونوں ایک استاد کے ٹرین ہے مصطفیٰ کمال بھی آپ نے دیکھ لیا اس کی بھی ویڈیوز آگی سامنے سارے کے سارے اصل میں یہ اصل میں وہاں پہ چونکہ گیٹ نمبر چار نہیں ہے کراچی میں ایک اور جگہ جہاں ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں اس پر پھر کبھی تفصیل سے بتاؤں گا کون کون لوگ ہیں مہاں پہ لیکن انہیں لوگوں نے الیکشن کو سیکیورٹی سے جوڑا ہوا تھا کہ جی حالات بڑے خراب ہیں حالانکہ کرکٹ میچز ہو رہے ہیں ابھی ون ڈے بھی ہو چکا ٹیس سیریز بھی نیوزی لینڈ میں کے ساتھ فیسٹیول ہو رہے ہیں کتابوں کے بڑے بڑے میلے ہو رہے ہیں فرنیچر کی ایکسپوس لگ رہی ہیں جگہ جگہ نمائش ہو رہی ہیں لیکن سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے لیکن الیکشن ہو تو پھر بلدیاتی تخابات ہو سبائی ہو چاہے قومی ہو کوئی بھی ہو اور طور عدلی عدالتی ہو وہ یہ سب کو سیکیورٹی سٹیٹ کی آڈ میں شبخون مار متعدہ فوجی مومنٹ سوری متعدہ قومی مومنٹ جو ہے ان لوگوں کی مشہ سے سیاست جو ہے کہ اسے عوام قربانی سمجھ کر جس طرح ہم لوگ الیکشن کے انتظار کرنے ہیں بڑی عید کی قربانی ان کے لئے کسیٹ کسیٹ کر ان جانوروں کی طرح لے کے جانا پڑے گا عمران خان کی جو دیکھیں نا انہوں نے حکومت جو گرائی پہلے اب بہت سی چیزیں کھل گئی ہیں ایک تو عمران خان بہترین چلا رہا تھا یہ تو سب کو پتا چل گیا دوسرا ملک پر جو اصل قبضہ گروپ ہے وہ بھی سامنے آ گیا جو محبت رومان لوگوں کا تھا وہ بھی ختم ہو گیا سب کو پتا چل گیا کہ اصل طبعی کے ذمہ دار ہیں کون سہولتکار ہیں کون بھی کھل گی بات عدالتوں کے انصاف کی کلائی بھی کھل گی شہباز شی بڑا اچھا اڈمسٹیٹر سپیڈ ہے جی وہ بھی کھل گیا ایمکیم کی بلیک میلنگ بھی کھل گی میڈیا کے انصافیوں جنہیں ایک عرصہ ہے اپنے آپ کو انٹی اسٹیبلشمنٹ بنا کر عوام کے سامنے پیش کیا ان کی اوقات بھی کھل گی سامنے آ گی پتا چلا یہ صرف انٹی امران ہے اسٹیبلشمنٹ تو ان کو بھیڑ کی کھال میں بھیڑوں میں چھوڑا ہوا تھا یہ اصل میں بھیڑیے نکلے ملک کے ساتھ جنہوں نے کھلوال کیا ایک ایک کر کے سامنے آئے اب ان کا آخری ایک دعویٰ کے نواز شیف آئے گا ملک ٹھیک کرے گا جی میہ جا دو آئے گا اللہ کا پتا جائے گا یہ بھی ایک بار ہو جائے تو جان نہیں چھوڑ جائے یہ کھیل ہی ختم ہو حالانکہ میاں صاحب تو کہہ رہے ہیں میں اپنی زوجہ اور اپنی والدہ کے جنازے پر نہیں آئے میں پارٹی کے جنازے میں کیوں ہوں سیاسی جنازہ تو پارٹی کے نکل رہا ہے حالات کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے بھائی وزیراعظم ہے بھتیجہ بھی کچھ عرصہ پہلے تک وزیراعظہ تھا پوری پارٹی حکومت میں ہے عدلیہ ان کی ججز ان کے اسٹیبلشمنٹ سب کچھ اس کے باوجود کہتے ہیں ان سیف نہیں ہے اسی لئے سیف نہیں ہے کہ ٹی ٹی کیس میں حمزہ شہباز اور شہباز شہباز کو جج کو انفرمیشنر کمیشنر مقرر کیا گیا وہ اندھیر نگری اور چوپٹ راجہ رمضان شگر ملکیس میں آپ کو پتہ ہے نواز شریف اور حمزہ شہباز اور شہباز شہباز نے بقاعدہ طور پر بری کیا گیا ہے شہباز شریف کو بری کرتے ساتھ اس کو انفرمیشنر کمیشنر جج کو اجاز احسن نام تنخواہ بھی مرات بھی سکیل ٹو کے برابر مطلب یہ ہوش اڑا دے یہ چیف جسٹر پاکستان یا لاہور آئی کو پتہ نہیں لوگوں نے واقعی اپنی آنکھوں پر وہ پٹی باندھی کیونکہ نظر نہیں آتا ہے یا دیکھنے ہی نہیں چاہتے بالکل اس کیس کو کھول کے دیکھیں جج کو گرفتار کرے فورا کس طرح سول عرب کا کیس انہوں نے اس کو بری کر دیا اور اس قدر جلدی آپ کو یاد ہوگا تفصیلی میں نے اس پر ویلوگ کیا ہے جس پر مرہوم ڈاکٹر رزوان پوری تفصیل اس میں میں نے آپ کو بتائی تھی کتنی اس نے محنت کی شہباز شیف کی حکومت آئی اور اس کے بعد پھر اچانکہ اس کی موت آپ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کس طرح یہ عدلیہ میں لوگوں کو نوازتے رہے ان کے کیسز ہوتے رہے پھر ان کا انجام بھی دیکھ لیں اب لاہور بار کے الیکشن میں کیا ہوا ان کے ساتھ تحریک انصاف کے جو حمایت جافتا ہے امیدوار رانہ انتظار لاہور اب بار دیکھیں یہاں سے مسلمی قنون کا بڑا مضبوط گڑھ رہی ہے ایک بار ہمیشہ وہ ختم ہو گیا ہے یہ بھی ان کا ٹونٹ چکا ہے بھرم تین ازار ایک سو نوے ووٹ لے کر وہ جیتے ہیں بھٹی صاحب سے وہ مسلمی قنون کی امیدوار تھے یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وکلا ججز عدلیہ سب کے سب کس طرف کھڑے ہیں اور دوسری طرف کیا معاملات ہیں یہ الیکشن اسی لئے بار بار تبدیل ہونے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن اس میں ناکام ہے چاہے کراچی میں ہوں چاہے وہ سبائی ہوں بلدیاتی ہوں قومی ہوں عوام انہیں اپنے ووٹ سے جواب دے رہی ہے اسی لئے یہ کوشش ہی کر رہے ہیں کہ ہر صورت میں الیکشن بس ملتوی ہو جائیں کینسل ہو جائیں الیکشن سوٹ نہیں کرتے ان کو یہ سب جانتے ہیں وہ کون ہے اب پاکستان میں ایک شخص عمران خان جس نے سب لوگوں کو کھل کے بتا دیا اب تو لوگوں کو لیڈر کی پہچان ہے دیکھیں یہ لیڈر پھر بھی فنکار بھی بیچ میں آ رہے ہیں اب عمران خان نے نوجوانوں کے اتنا شعور دے دیا ہے کہ پچھلے نو مہینوں میں آپ دیکھیں کہ نو سربازوں کا پتہ چل گیا ہے تھگوں کا پتہ چل گیا ہے فنکاروں کا اداکاروں کا ناشینے گانے والوں سے لے کر کھیل کے کھلاڑیوں تک سب بے نکاب ہو گئے جالی رومانس ختم ہو گیا اصلیت کیونکہ عمران خان نے ان کی کھول کے رہ دی ابھی آپ دیکھیں جو کمپنی نے ایک لانچ کی کاسم علی شاہ صاحب منٹور ان کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو میرے ساتھ ہے لیکن عمران خان سے انٹرگوگل آپ سننے پہلے ان کا اعتماد میں دیکھ رہا تھا لرزا لرزا اعتماد یہ لوگوں کو سکھاتے رہے لیکن وہ یہاں ساتھے کوئی بات ٹانگیں کامپ ماتھے پر بسینہ یہ نظر حالت ان کی تھی سامنے عمران خان کے بیٹے باڈی لینگویج دیکھیں ایسے نرویس ایسے بار بار کمیز کھینچ رہے ہیں زبان لڑ کھڑا رہی ہے چلے عمران خان کی شخصیت میں کرشمہ مانتے ہیں کریسمیٹک ہے اس کو چلے وہ جتنے بھی لوگ ملیں وہ سارے کنفرم کریں لیکن ان لوگوں کے زندگی کے دوسروں کو تبلیغ کرتے ہیں انٹرو میں پر اعتماد کیسے بیٹھنا ہے باڈی لینگویج کیسے بولنا کیسے ہے اس لیجے میں اب بار بار مجھے ٹکٹ ملے گا مجھے ٹکٹ ملے گا بندہ یہ طریقہ واردات جس طرح وہ شاید افریدی نے کیا اور آج وہ کیا اس کو مل گیا کچھ نہ کچھ یہ عمران خان پاکستان کے نوجوانوں کی جان ہے آگر آپ کا نظریہ درست ہے تو پھر یہ لائک ویوز اس شخص کے نام کے صدقے مل جائیں گے لیکن طریقہ واردات یہ نہ کریں ایک سانس میں دس مردمہ ٹکٹ مانگ لیا انٹرویو بھی ہو گیا یہ نتیجہ بھی پھر خود ہی نکالتے کہ عمران خان جی قیامت کے فیصلے دنیا میں یہ ذرہا اندازہ کرے اس بندے کی بات میں سنکے کہتے ہیں پھر اکھلے کہ نیورسٹی میں جا کے لوگوں کو لیڈرشپ کا بتاؤں گا لیڈرشپ کیا ہوتی ہے بہت ہے لیکچر سے پہلے آپ نے کتنی کی لیڈرشپ کی ہوئی ہے آپ یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں عدالتیں کیا ہوتی ہیں جیلوں میں سزا کیا ہوتی ہے پولیس کیا کرتی ہے یہ سیاستدان کیا کر چکے سے پہلے وہ مراسی کو دو تلوارے میں نے اسے چمٹا بنا لیا یہ وہ معاملہ ہو گیا یہ شاہ صاحب کو میں مراسی نہیں کہہ رہا ایک بات کر رہا ہوں دیکھیں میرے ان سے کافی دفعہ ایک دفعہ میں نے ان سے انٹریو کی درخواست کی ماضی میں کافی پہلے کی جب میرا ٹاک شو تھا تو انہوں نے آگے سے کہا جی پیسے لینے میرے وقت کی بڑی قیمت ہے تو میں نے کہا شاہ صاحب آپ کو شیط پتا نہیں میرے وقت کی قیمت آپ سے زیادہ ہے میرے وقت کی قیمت ڈالروں میں ہے آپ کے وقت کی قیمت تو شیط رپوں میں ہوگی پیسے تو آپ کو مجھے دینے چاہیے ہیں کہ میں آپ کو وقت دے رہا ہوں تو اس وقت میری تھوڑی چیزیں تلخی بھی لیکن میں اس بات سے نہیں میں ان کی جو حرکت انہوں نے کی اور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی یہ بہت بڑا غلط کام کی ہے ایک اور مذہبی رہنا ماہیں نوجوان ہیں بڑے باقردار ہیں میں انہوں بڑا پسند کرتا ہوں ابھی بھی کرتا ہوں میرے گھر امریکہ سے تشریف لائے انٹریو ہوا ہے ایک سوال میں نے ان سے سیاست کا پوچھ لیا مجھے کہتے ہیں برائے میرے بانی یہ انٹریوی میں سے ریکارٹ دیئے کیونکہ میں دسمبر میں پاکستان جا رہا ہوں اور میں نے کہا جی آپ کو کیا خطر ہے آپ تو کہہ رہے ہیں جان اللہ کے پاس ہے حقی بات کریں تو ہم نے تو غلط بات بھی نہیں کی کہتے ہیں نہیں یار احتیاط کا دامن ہے میں نہیں پڑھنا چاہتا مجھے اتنا ڈر تھا انہیں اتنا ڈر تھا ٹھیک ان کا اپنا نظریہ جوب ہے مجھے اس پہ اعتراض نہیں کہ جان بچانا فرض ہے لیکن یہ بات لوگوں درست بات بھی تو بت کہیں امران خان کے اس لگے بندے نے انٹریو میں بیٹنے کے انداز سے لے کر بات چیز کے انداز سے ہر بات اور پھر فضولیات بار جائے کہ یہ ریجڈ ہے امران خان سیاست میں آنا چاہیے مجھے نہیں آنا چاہیے الیکشن لڑوں سیاست میں خدمت پھر وہ جس مومنہ وحید بھی یہی سوچ کے شدائی تھی یہ اصل میں چاہتے ہیں کہ لوگ بتائیں کہ امران خان میرے جیسے بندے کو ٹکٹ نہیں دے گا پھر وہ نوجوانوں سے کہوں تم کیوں اس کے پیچھے لگے ہوئے اسے باقاعدہ کمپنی نے بجوایا کہ جا کے ہماری پروموشن کرو اکل کی بات کریں ان سے زیادہ سیاست کو تو ہم جانتے ہیں لیکن ہمیں کسی نے کونسلر بھی کالیکشن مینے کے بھی جیتنے دینا یہ سب کو پتا ہے پارلیمنٹ میں کوئی دانشوروں کی ضرورت زیادہ نہیں ہوتی اصل سیاستدانوں کی ضرورت ہوتی ہے دانشور باہر بیٹھ کے بتا سکتے ہیں ضرور امران خان نے جو جد جہد لوگوں نے کی لاتھیاں کھائیں جلنے مار ٹکٹ تو شفقت محمود کو ملے گا یاسمین راشد مراد سعید آریف علوی کو یہ قاسم سوری کو علی محمد خان نوجوانوں کی لمبی فرشت ہے ان کے بعد سمبلیاں تحلیل کرنے پر امران خان نے ابھی ایک 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 ایم پی اے کو بلا کر بات چیت کی یہ نواز شیصہ کی پارٹی میں دیکھیں نا وہاں پہ کیا ہے وہ میاں صاحب آئیں گے وہ کہتے ہیں میاں صاحب نہیں آئیں گے وہ تو اپنی زوجہ کی جنازے پر نہیں آئے والدہ کے نہیں آئے ابھی تو پوری پارٹی کی سیاست کا جنازہ نکل رہے وہ نہیں آ رہے پردے واہ درہ پورا خاندان اردگرد کٹھا کیا ہوا سارا نوجوان سمجھ دار ہے انہوں نے بہت شعور ہو یہی تو شعور ہے اب آپ دو نمبری نہیں کر سکتے نوجوانوں کے ساتھ بالکل بھی نہیں وہ جانتے ہیں اصلیت ان سب لوگوں کی ان کو لوگوں کے بولنے سے زبان سے پتا چل جاتا ہے یہ شخص رونگ نمبر ہے کہ نہیں اس طرح خان کے ساتھ جو دو نمبری انہوں نے کی اور باہر آ کر بچ جائیں گے نہیں انہوں نے اپنا کام خراب کر دیا مجھے تو لگتا ہے یہ جب انیورسٹریوں میں جائیں گے تو جس طرح جواد احمد وہ گانے والا اس کا حال ہوا وہ خود کہتا ہے کہتا ہے کہ پانچ فیصد کام نہیں رہا کو گانے بجانے ناچنے کے لئے نہیں بلاتا اب شادی بھی آنے کوئی فنکشن میں نہیں بلاتا تو یہ عمران خان کے بارے میں چونکہ وہ فضول باتیں کرتا تھا گھٹیا باتیں تو لوگوں کو دیکھیں خصہ دلانا چھوڑ دیں سوشل بائی کارٹ ہو جائے گا آپ کا بھی معافی مانگیں فوراں اور اپنی کمپنی کو سمجھائیں کہ آپ ان کے نمائن دیں نہیں ہیں درست بات کریں کمپنی کی مشہوری کی چکر میں اپنے ساری جمع پونجی اڑا رہے ہیں تو بارال یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفصیل سے مزید اور باتوں پر ڈسکشن ہوگی اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ